کورونا سنکرملک کی روک تھام کے لیے نگر نگم کے غیر بھاج پائی پارشدوں نے بورڈ سے دو دو لاکھ روپے نرگت کرنے کی صحیح تین سوتری مانگ کو لے کر نگر آیوک کو گیاپن سوپا سنوار کو پارشد شہاب انساری کے نیتریت میں پارشدوں کے ایک پرتندی منڈل نے نگر آیوکت انجنی کمار سنگھ سے ان کے کاریالے میں ملاقات کی اور انہیں اپنی تین سوتری مانگوں سے سمبندید گیاپن سوپا گیاپن کے مادیم سے پارشدوں نے نگر آیوک سے کہا کہ پرتیق پارشدوں کو دو دو لاکھ روپے نگر نگم بورڈ سے دیا جائے جس سے اپنے وارڈ میں ماسک سرینٹائز اور غریبوں کو راشن کا وطرک کیا جا سکے شاسندوارہ غریبوں کو ایک ایک ہزار روپے دیے جانے کی یوجنا کا سوچی پارشدوں دوارہ لیا جائے تثہ پارشدوں کے پاس بھی جاری کیا جائے اس سمبند میں گورکپن نیل سے بات کرتے ہوئے پارشد شہاب انساری نے کہا پرتیق پارشد کو بورڈ فنڈ سے دو دو لاکھ روپیہ دیا جائے اور ویوستہ کرائی جائے ماسک کی پچاس ہزار کے پچاس ہزار کی سرینٹائزر کی اور ایک لاکھ کے راشن اس وارڈ میں اپنی سپروائیجر کے دوارہ بٹوائی جائے اور پارشد کی نگرانی میں بٹوائی جائے دوسری بات یہ تمام مجدور گریب ان کے لیے ایک سرکار نے اسکین نکالیے ایک ہزار روپے کی جو پارشدوں دوارہ سوچی مانگی گئی پارشدوں دوارہ بہت سے پارشدوں نے جمع کر دیا بہت سے پارشد ابھی جمع کرنے کو ہے لیکن کچھ دلال لوگ اس میں لگ گئے ہیں جو تمام ایسے لوگوں کا نام بھر رہے ہیں اپنے جاتی مفاہد کے لیے اپنے فائدے کے لیے ان کو کم سے کم یہ رہے کہ پارشد دوارہ ہی سوچی لیا جائے جو چینوین ہو اور اس سے اگر ہو سکے تو سپروائیجر سے بھی جاج کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں لیکن پارشد کے علاوہ کوئی بھی سوچی نہ لی جائے اس لیے کہ وہاں دلالی افسرو ہو گئی ہے ایک مشورہ ہے کہ دیسے پارشدوں کو کوئی بھی پاس نہیں کیا کرانا ہو یا کچھ کرانا ہو یا کچھ کرانا ہو یا کچھ کرانا ہو سب سے سب سے زیادہ کلپش تو یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں کرانے ہاں تمام سمسیاں لیتی ہیں تو جلادھکاری گورا کورنوارا کوئی کسی میں پارشد کے پاس پاس رہی ہے یا تو ستروں پارشدوں کا پاس بنجا یا تو دیکھ کر دیا جائے کہ ان کا آئیکاری پاس ہے تاکہ کوئی پولیس یا کوئی بھی ادھکاری ان کو روکے نہ بگلی کی سیوہ کرنے تو ہم لوگ کے ساتھ سمسیاں آ رہی ہیں اس سمسیاں کا دیو سمسیاں کا سمدھان کیا جائے اور بوٹ فنڈ سے پیسہ دے کر کے غریب عوام کا ہم لوگ دو لاکھ دینے کے لیے بوٹ فنڈ سے تیار ہے پچاس ہزار کا سنیٹائزر پچاس ہزار کا ماس ایک لاکھ روپے کا راشن آپ اپنے سپروائزر دوارہ بٹوائے اور پارشد کی نکرانی میں ہو پرکیے گوانٹ میں سوال سکری پارشد اسمایل پور وارل نمبر 51 آج گورپور نگر نگم نگر آیوک صاحب کو سارے پارشدوں نے نردل اور سردلی سبھی پارشدوں نے مل کر کے ایک گیاپن سوپا ہے اس گیاپن میں ہم لوگوں نے مانگ کیا ہے کہ تمام گریب مجدور والدوں میں ہر پرتیگ والدوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس راتن کارڈ نہیں ہے یا کوئی سرکاری سویدھا نہیں ہے وہ گریب مجدور ایک وقت کی روزی روٹی کسی طرح کماتے تھے وہ بھی نہیں ہو پارا کرونا بیماری کی وجہ سے تو ہم لوگوں نے نگر آیوک صاحب سے مانگ کیا ہے کہ بورٹ فنڈ سے پرتیگ والد میں پارشدوں کا دو دو لاکھ ریلیش کیا جائے اور پچاس ہزار کا سینی ٹائجر پچاس ہزار کا ماسک اور ایک لاکھ روپے کا راشن پرتیگ والد میں اپنے سوپروائزروں دوارہ بٹوائے جائے اور پارشد کی نگرانی میں بٹوائے جائے دوسری سمجھ سے ہماری یہ ہے کہ ایک ہزار کی اسکیم جو سرکار نے دیا ہے غریب ٹھیلے والوں کو رکشے والوں کو یا مجلوموں کو اس کا پارشد دوارہ سوچی تو لے لی جا رہی ہے لیکن تمام ایسے آگے پیچھے جو لگے ہوئے دلال ٹائپ کے کچھ لوگ جو اپنے جو ہے فائدے کے لیے غریب مجلوموں کی سوچی نہیں دے رہے وہ الگ سے پارشد سے الگ سوچی بنا کر کے نگر نگم کو سوپر ہے جو مجبوط لوگ ہے جو جرورتمند نہیں ہے ان کی سوچی بنا کر بھیجا جا رہا ہے میں نے مانگ کیا ہے کہ نگر نگم کے پارشدوں ہی سے سوچی لیا جائے اور اگر پارشدوں پہ بھی شک ہو تو اپنے سرکاری ویباد سے یا سپروائزر سے اس کی جاج کرا لی جائے لیکن انیتہ پارشد کے علاوہ کسی انیے لوگوں سے اس کی سوچی نہ لی جائے تیسرا ہم لوگوں نے مانگ رکھی ہے کہ نگر نگم کے پارشد سبھی جنتہ ان سے امید رکھتی ہے اور جنتہ وارڈ میں جو ہے پارشد کو ہی کھوچتی ہے پارشد گھر گھر سے جڑا رہتا ہے تماس سمسیہ آتی ہے اس کو آنا جانا پڑتا ہے تو ہم لوگوں کا کوئی بھی جلا دکاری گھرک پور دوارا پارشدوں کا کوئی بھی پاس نہیں بنا ہے تو ہم لوگوں کو یا ستروں پارشدوں کو پاس حیسو کیا جائے نہیں تو یہ تیہ کیا جائے کہ ان کا آئیکارڈ ہی ان کا پاس ہے تاکہ ہم کو جنتہ کی سیوہ کرنے میں گریب جنتہ کی سیوہ کرنے میں کوئی بھی دکت نہ ہو